تو انہیں پنجاب کے اندر حملے نہیں کرنے چاہیے اس سے تھوڑی کنفیوجن پیدا ہوئی ورنہ میں نے سمجھ دا کہ پنجاب حکومت کہیں کمزور ہے یا پنجاب حکومت نپڑ نہیں سکتی ایسی میں نے اس بات کی تائیل نہیں کہتا جو سونہ صاحب نے جو بات کی ہے چیم مستر پنجاب کے مطلق دراصل چیم مستر پنجاب جب جس جگہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جامعہ نائمیہ کا وہاں پہ سپیچز ہو رہی تھی ایک سپیکر نے کہا کہ جی تالبان اس لیے آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ کی ڈیکٹیشن لیتے ہیں اور آپ امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ ڈرونز حملے کرواتے ہیں اور آپ ان کے بچوں کو مرواتے ہیں بڑی اچھی بات کی لیکن انہوں نے اس کی پنجاب کا ذکرہ اس جگہ اگر پاکستان کہہ دیتے تو کیا تھا بات سن لے نا یعنی بات کو پوری طرح سے آپ جو ہے اس کی وضاحت ہوگی نا کئی بار ٹی وی چینلز نہیں وضاحت ہوئی نا پھر اگر دوبارہ کیوں کرنے کی ضرورت پڑی اگر وضاحت اس کی ہو گئی ہے جب یہ ایک سپیچ ہوئی دوسری ہوئی تیسری ہوئی تو وہاں پہ وزیر اللہ پنجاب نے کہا کہ دیکھیں اگر اس بنیاد کے اوپر تالبان حملے کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی ڈیکٹیشن لے رہے ہیں یا ہم ڈرون حملوں کی حمایت کر رہے ہیں تو بھئی ہم تو حمایت نہیں کر رہے ہیں ہم تو ڈیکٹیشن نہیں لے رہے ہیں پھر اس لئے ہمیں تو پھر نشانہ نہیں بنانا لیٰہ ہمیں نہیں بنانا لیٰہ نمی ف premiere دیکھیں بات یہ ہے کہ بات کس کی ہو رہی تھی پنجاب کی کہاں پہ ہو رہی تھی پنجاب میں جیسے آپ سونا صاحب نے کہا کہ ہواکی وزیر جب پنجاب میں آگے تو پنجاب کی بات کرے گا جب پنجاب میں ہو رہی تھی پاکستان کی پارٹی ہے پنجاب کا ذکر کیوں کرتے بات پنجاب میں ہو رہی تھی لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک جو ایک محفل تھی اس میں جو سپیچز کا انگل تھا اس انگل کے مدابنی بات تھا آپ اس حوالے سے بات بھی کریں گے لیکن ہم نے دیکھا بڑی اچھی کارڈینیشن دونوں کی نظر آ رہی ہے آپ پھر کیوں اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اس میں فیلحال تو میں وہ تو رانا صاحب بھی بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اس پہ بات شاید آپ اگلے کسی حصے میں آپ اگر کریں گے تو اس پہ فیلحال تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی پنجاب حکومت کو چڑنے والی بات نہیں ہے سب سے پہلے جو طالبان یا نام یہ پنجابی طالبان یہ دہشت گردوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے جو ان کا ایک طریقہ ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ حملہ کس کی طرف سے وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو وہ پنجابی طالبان نے یہ پہلے نام جو ہے سب سے پہلے یہ رحمان ملک صاحب نے نہیں دیا یا کائرہ صاحب نے نہیں دیا یہ دہشت گردوں نے خود ایک حملے کو کہا یہ پنجابی طالبان کی طرف سے کیا گیا اس کے بعد یہ اسطلاع جو ہے وہ سارے سیاسی اور میڈیا کے حلقوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آیا پنجاب میں دہشت گردی کا گرد ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائرہ صاحب نے جس حوالے سے کہا اس کی میں تھوڑی بات کروں گا کہ یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے اور اس کو بڑا بحث کیا گیا جس طرح بھی کہ وزیراعلا پنجاب جو ہیں انہوں نے وہ جو سٹیٹمنٹ دی کہ جب امریکہ کے مخالف آپ کی اور ہماری سوچ ایک جیسی ہے تو پھر ہم پہ حملے کیوں ان کی اور طالبان کی سوچ جی سوچ ایک جیسی ہے امریکہ کے حوالے سے رانہ صاحب نے وضاحت کی اور وزیراعلا نے بھی وضاحت کی کہ چونکہ وہ تو کریں امریکہ مخالف حملے کر رہے ہیں جو طالبان ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری اور آپ کی جب اس پوائنٹ پہ سوچ ایک ہے طالبان کی اور مسلم لیگ نون کی تو پھر آپ ہم پہ حملے کیوں کریں ہم سے مراد صاحب دارے وہ سی ایم پنجاب تھے یہ بحث ہو رہی ہے دوسرا رانا سناولہ صاحب کے بارے میں بھی یہ سوال اٹھے کہ ان کے بہت سارے رابطے ہیں کالادن تنظیموں کے ساتھ اور اس کو یہ درست ہے کہ جب میڈیا میں یہ بات آئی تو گورنٹ پنجاب نے بھی کہا کہ پنجاب کا لا منسٹر جب کالادن تنظیموں کے ساتھ جلسے جلوس کرے گا ان کی گاڑیوں پر بیٹھے گا تو پھر ان کی حوصلہ افضائی ہوگی اور پنجاب کے اندر دہشتگردی کے جو مراکز ہیں یہ دہشتگردی کے جو جرہ سیم ہے وہ زیادہ بڑھیں گے جب سی ایم اور اس لیول پہ اور اب اگلی ایک فکرہ کہ پہلے تو یہ صرف گورنٹ پنجاب کہہ رہے تھے کہ رانا صاحب کے رابطے ہیں کالادن تنظیموں کے ساتھ اور یہ بڑی ہارڈ ہٹنگ اس کا جواب نہیں دے رہے تھے آپ گورنٹ صاحب کے کیمپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن آج تو جامعہ نعیمیہ نے رانا صاحب کے حوالے سے قرارداد مضمت بھی کر دی ہے اور ان کی شاید میں پٹی پڑھ رہا تھا کہ ان کی برطرفی کا مطالبہ بھی کیا ہے مولانا حسیب قادری صاحب ہم ست اس وقت ٹیلفن لائن پر موجود ہیں جامعہ نعیمیہ صاحب کا تعلق ہے اسلام علیکم مولانا صاحب جی آج ایک سال ہو گیا مولانا صرف راز نعیمی صاحب کی شہادت کے حوالے سے وہاں پہ جو ہم نے دیکھا کہ آج آپ لوگوں نے اعلان کیا کہ رانا صاحب کی جو ہے ان کو معتل کیا جانا چاہیے جو صبحی وزیر قانون ہیں کہ ان کی قلعدم تنظیموں کے ساتھ رابطیں ہیں اب پورا ایک سال گزر چکا ہے ابھی تک صبحی حکومت صبحی ایجنسیاں پولیس اور جتنی بھی اس حوالے سے ایجنسیاں ہیں وہ جامعہ نعیمیہ اور جامعہ کے اسازہ کو نعیمی خاندان اور ہم میں سے کسی کو بھی مطمئن نہیں کر سکیں نہ تو کوئی اس حوالے سے کوئی تو آپ نے رانا صاحب کی برطرفی کا مطالبہ کیوں کیا امدہ کوئی تفتیش ہوئی اس حوالے سے کہ ہم اس پر مطمئن ہوتے ابھی تک بس تفل تسلیہ جو ہے وہ دی جا رہی ہیں لیکن رانا صاحب کی برطرفی کا مطالبہ آپ نے کیوں کیا اب ایسا ہوا کہ ہمارے سامنے ایسے معاملات جو ہے وہ آئے ہیں کہ محترم رانا صلاح اللہ صاحب جو وزیر قانون ہیں پنجاب کے یہ پچھلے زنی انتخابات میں ان کے کل ادن تنظیموں کے ساتھ رابطے ہوئے اور ووٹ کی ایک مانگے گیا ہے اور جلسوں میں آنا جانا ان کا جو ہے وہ راہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہید پاکستان کے نشن کے ساتھ اور پورے پاکستان کے تحفظ کے لیے جن شہادان قربانیاں دیں ہیں وہ ڈالتر سرفاز نہیں نہیں ہوں وہ پولیس کے نوجوان ہوں وہ آرمی کے نوجوان ہوں وہ ہماری ایجنسیوں کے نوجوان ہوں یا پاکستان کے غیور مہدے وطن جو ہے وہ شہری ہوں یہ ان تمام کے خون کے ساتھ غداری ہے بہت کوئی آپ لائن پہ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب ہماری صاحب موجود ہیں رانہ صاحب وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں میں دونوں چیزوں کی ایک تو سمیر اللہ خان صاحب نے جو بات کی نا پہلے تو بڑا انہوں نے اس کو سپیسفک کیا کہ یعنی میاں صاحب نے یہ کہا کہ اگر یعنی امریکہ کے خلاف سوچ کی بنیاد کے اوپر وہ حملے کرتے ہیں تو پھر تو ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس لیے پھر ان کو ہم پہ حملے نہیں کرنے جی میننگ دیر بھائی یعنی جو پوائنٹ جو یعنی اس وقت ثابت کرنا چاہتے تھے میاں شاہب آشریف صاحب وہ یہ تھا کہ ان کی سوچ یہ نہیں ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کے امریکہ مخالف ہے کون کس کے مخالف ہے اس بنیاد میں حملے نہیں کرتے ان کا ایک اپنا جنڈہ ہے اس حوالے سے رانہ سناؤلہ صاحب نے کہ اگر دہشت گردوں کے روابط کے حوالے سے کوئی انفورمیشن ہے تو صوبائی حکومت کو آگاہ کریں اور حکومت اس کے خلاف ایکشن لے گی پاکستان پیپس پارٹی اس حوالے سے اپنا کیا ردعمل ظاہر کرے گی اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد